کین تھانے کے پولیس نے رنگداری مانگنے بعد ہم کی دینے والے ابھی حکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سممند میں کین تھانے پرباری ساسی بھوشن رائے نے بتایا ہے کہ مکبر کی سوشنا پر ایک ابھی حکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان رنجیت نشاد عرف پپو نشاد پتو سوامینات نساد نیواسی گرام بھاوہ پار تھانہ بیلی پار جنپد گورکپور وہ حال پتہ کورا گھاڑ پپل ڈاڑھا تھانہ کینٹ جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے کین تھانہ پرباری نے بتایا ہے کہ وادنی کے پتی کو رنجیت نشاد عرف پپو نشاد وگت چار پانچ مہینوں سے دھمکی دے رہا تھا کہ پیڑت اسے اپنا جمین بیچ دے یدی وہ اپنی جمین اسے نہیں دے گا تو وہ وادنی مقدمہ کے پتی وہ اس کے پورے پریوار کو جان سے مار دے گا تیناک ستائیس جنوری کو رنجیت نشاد اپنے تین چار ساتھیوں کے ساتھ وادنی مقدمہ کے گھر گیا تو تھا وادنی کے پتی کو پناہ جمین بیشنے کے لیے دواؤ بنانے لگا تہا جمین نہ دینے کی استطیقی میں تین لاکھ روپیہ رنگداری مانگنے لگا اور چوبیس گھنٹے کے اندر اس کی بات نہ ماننے پر پورے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگا جس کے سمبت میں وادنی مقدمہ کے دوارہ تھانا کینچ پر مقدمہ پنجکرت کیا گیا جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کینچ تھانا پرباری سسیبوشن رہے اپنے رکشہ کاشی توز کمار رہے کانسٹیبل رنجیت چوہان ٹیپو سلطان سامل رہے موسیقی موسیقی